نمسکار جائے بارت جائے اندونے ماترم ساتھیوں آج ہم حل کرنے والے ہیں 27 دسمبر 2021 کو آجت راجستان گرام سیوک بھردی پرکشا کی پرثم پاری کے پرشن پتر کو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں راجستان میں نم لکھت میں سے کونسا ایک والو کا سطوب کا پرکار نہیں ہے تو جیسا کہ دوستوں آپ جانتے ہو اس کا سیئے انسر ہو جائے گا دوستوں جو تھلی تھلی نام کا جو ہے راجستان میں کوئی بالو کا سطوب نہیں پایا جاتا ہے باکہ برخان سی فور پیرابولک ٹائپ کے جو ہے بالو کا سطوب پایا جاتے ہیں پھر نیکس ٹوشن کیوشن نمبر دو دجیا اور چماتہ راجستان کی کس جند آجتی سے سمبندی تھے جیسا کہ دوستوں آپ جانتے ہو یہ جو ہے بیل جند آجتی سے سمبندی تھے دجیا اور چماتہ جو ہے جو زومنگ کرسی کی جاتی ہے دکشن راجستان میں اس کو ہی دجیا اور چماتہ کہا جاتا ہے پھر نیکس ٹوشن کیوشن نمبر تین نم لکیت میں سے کونسا سمیلت نہیں ہے یہاں کچھ پسو کی نسلیں دی گئی ہے اور پسو دی گئی ہے کونسا کس سے سمبندی تھے نہیں ہے یہ دیکھنا ہے دیکھیں جو دوستوں سانچوری گائی کی نسل ہے سوناڑی بھیڑ کی نسل ہے میسانہ بینس کی نسل ہے لیکن کھیری جو ہے بکری کی نسل نہیں ہے تو اپنا رائٹ آنسر ہو جائے گا اپشن نمبر دی پھر نیکس ٹوشن کیوشن نمبر چار راجستان میں مائی اور جون میں سرواتی کے دھول بری آندیاں کس جلے میں آتی ہیں تو یہ آتی ہے دوستو گنگا نگر میں اور یہ آتی ہے دوستو ستائیس دن ٹھیک ہے پھر نیکس ٹوشن ٹوشن نمبر پہنچ اناتولیا کا پتھار عوستیت ہیں اناتولیا کا پتھار جو ہے دوستو تو ٹرکی میں ہرستی تھے نیسٹ کیوشن ہمائیو کے ساسن کال میں بھارت آنے والے دو پرشد چترکاں اور کون تھے ہمائیو کے ساسن کال میں جو ہے دوستو آئے تھے سید علی اور عبدال سمد اپشن نمبر بھی اپنا صحیح ہو جائے گا کیوشن نمبر سات لوگ نائٹے چار بیت کس سہر سے سماندیت ہے تو یہ ہے دوستو ٹوک سے اپشن نمبر اپنا بیس ٹائٹ ہو جائے گا اس میں پھر نیکسٹ نم لکت میں سے کونسا یوگل رتی ہے یوگل رتی کی بات کیے دوستو یہاں تو یہ سنگریان رتی ہے جو ہے یہ جو ہے یوگل رتی ہے پھر نیکسٹ کیوشن تاز محل کا واسطوکار تھا تاز محل کس نے بنایا ہے مطلب اس کا واسطوکار کون تھا تو اس کا واسطوکار جو ہے استاد عیسیٰ تھا اپشن نمبر سی کیوشن نمبر دس وعدہ یندر جو کچھی گوڑی رتی میں بجائے جاتا ہے جانج پھر نیکسٹ کیوشن مدیہ کالین ساسک جس نے ساستری سنگیت کی کھیال سہلی کے وقاس میں اُلِخنی یوگدان دیا تو وہ کونسا ساسک تھا اس کا رائیڈ انسر ہو جائے گا دوستو اپنا خسین ساہ سرکی اپشن نمبر سی نیکسٹ کیوشن ٹوکیو اولمپک کا سبنکر تھا ٹوکیو اولمپک جو بھی حالی میں آجت ہوا ہے دوستو یہ کرنڈ کا کیوشن ہے تو اس کا سبنکر کیا تھا سبنکر تھا دوستو اس کا میرائی توہ اپشن نمبر سی رائٹ ہو جائے گا پھر نیکسٹ کیوشن پردان مندری کرسی سنچائی یوگدان سکشم سنچائی کے ویت پوشن کا پیٹرن کیندر راجی کے سبنکر میں ہے یہ جو ہے کیا انوپاد ہے ان کا یہ انوپاد ہے دوستو ساٹھ انوپاد چالیس اپشن نمبر سی رائٹ ہو جائے گا پھر نیکسٹ کیوشن کیوشن نمبر چودہ راجستان راجی میں کرسی گھننا دوزار پندرہ سولہ کے انوصار کل پوروس پرچالت جوتو کی سنکیہ ہے تو اس میں جو ہے دوستو اپنا رائٹ آنسن ہو جائے گا آٹھ سٹھ پونٹ چھے چھے پرتیسیت مطلب اپشن نمبر سی رائٹ ہو جائے گا پھر نیکسٹ کیوشن اٹھارہ سو بائیس میں گٹی میرواڑا بٹالین کا مکھیالے تھا یہ جو ہے دوستو اس کا مکھیالے بیاور تھا اپشن نمبر سی پھر نیکسٹ کیوشن کیوشن نمبر سولہ راکی پروتوں کی سب سے اونچی چوٹی راکی پروت جو ہے دوستو اس کی سب سے اونچی چوٹی کے بارے میں انہوں نے جو ہے پوچھا تو یہ ہوئی دوستو ایل بیٹ جیسے کہ آپ جانتے ہو راکی پروت اتری امریکہ میں ہے پھر نیکسٹ کیوشن نمبر سترہ اے ساکار کا ماں ساگریہ کٹک ہے تو یہ مدی اٹلانٹک کٹک اٹلانٹک ماں ساگر کے اندر جو مدی ماں ساگریہ کٹک ہے وہ ایسا آقا آئیے ہیں نیکسٹ کیوشن نمبر اٹھارہ نیم نے لکھی تو میں سے کونسا اوشن کچھے بندی ہے چکروات پرباویت کشیتر صحیح سمیلت نہیں ہے یہاں کچھ چکروات دیئے ہیں اور وہ کس کسی ایرام آتے ہیں یہ بتائیں اس میں سے کونسا سمیلت نہیں ہے تو دیکھئے دوستو اپسن نمبر اے میں ہے ہریکین اٹلانٹک ماں ساگر بلکل ٹھیک ہے ٹائفون پرسیمی پرسانت ماں ساگر یہ بھی ٹھیک ہے چکروات یا سائکلون ہند ماں ساگر میں آتے ہیں بلکل ٹھیک ہے ویلی ویلیز دکشنی چین ساگر یہ دوستو غلط ہو گیا یہاں ہونا چاہیے تھا آسٹریلیا تو اپنا اوپسن ڈی رائٹ ہو جائے گا پھر نیکسٹ کیوشن وندے بھارت مشن سمبندیت ہیں کرنٹ کا کیوشن ہے دوستو ابھی کورونا کال میں جو ہے کوویڈ مہم آری کے دوران پیدیسوں میں پھسے ہوئے بھارتیوں کو واپس لانے کے لئے جو ہے یہ مشن اوپسن نمبر بیس میں رائٹ ہو گیا پھر نیکسٹ کیوشن ابھنگ کا تات پر یہ ہے ابھنگ کیا ہے تو یہ جو ہے دوستو ویٹھوبا کو سمرپید بکتی کاویے تھا ابھنگ ابھنگ کہہ لائے نیکسٹ کیوشن سوچ بھارت مشن سہری چران پھرس کے انترگت کتنے سہری ستھانی نکائوں کو کھلے میں سوچ مکت گوشت کیا گیا ہے کھلے میں سوچ سے مکت کی بات کی دوستو یہاں جو ہے اپنا اوپسن ہو جائے گا رائٹ چھ تہیالیس چوبیس چار جار تین سو چوبیس پھر نیکسٹ کیوشن بیانکر بچہ سا پونے سمبندت ہیں اگر دوستو آپ نے ہماری جیوگراپی کی کلاسے پڑھی تو وہاں جو ہے میں نے آپ کو پونے جو پڑھی تھی اس میں پڑھا تھا ہم نے پچھوہ پونے جو ہوتی ہے ان کو پچاس دگری اکسان سبے بھینکر پچاسا کہا جاتا ہے نیکسٹ کیوشن نیم نے لکیت میں سے کونسا صحیح سمرت نہیں ہے اسطلاہ کرتی اور ان کی اوستیتی یہاں دی گئی دوستو تو بوراٹ کا پٹھار جو ہے کمبل گھر سے گوگندہ تک ہے بلکل ٹھیک بات ہے باکر پوری شروعی شروعی کی آس پاس میں اور پوری شروعی میں جو پہاڑیاں ہیں ان کو با کر کھا جاتا ہے رامگر پہاڑی راست سمن یہ دوستو غرت ہو گیا آپ کا باقی گروہ پہاڑی علیپور میں ہی ہے تو اپنا رائٹ آنسر ہو گیا اپسن نمبر سی نیکسٹ کیوشن مرمرا ساگر جوڑتا ہے مرمرا ساگر کس کس کو جوڑتا ہے یہ پوچھا ہے انہوں نے یہ جوڑتا ہے دوستو کالا ساگر اور ایجن ساگر کو اپسن نمبر اے اپنا رائٹ ہو گیا پھر نیکسٹ کیوشن کس کی سپاریسوں کے ادھار پر ابو ایم دیلوڑا کس کی سپاریسوں کے ادھار پر ابو ایم دیلوڑا تحصیل کو راجستان میں ملایا گیا تو یہ جو تھی دوستو فضل علی سمیتی فضل علی سمیتی تھی اس کے ادھار پر جو ہے ان کو ملایا گیا پھر نیکسٹ کیوشن پردہان منتری قسم یوزنہ کے بھارت میں پہلا سو روجہ سیندر ستاپیت کیا گیا تو یہ بالو جی جیپور میں جو ہے دوستو اس کی اس کو ستاپیت کیا گیا نیکسٹ کیوشن راجستان میں کس پیڑ کو جنگل کی آگ کہتے ہیں جنگل کی آگ کے لئے وہ کہا ہے دوستو یہ جو ہے پلاس کو کہتے ہیں نیکسٹ کیوشن نیمن لکیت میں سے کونسا جیو منڈلی ہے سرکشت کشیتر اور راجی دیو ہے ان میں سے صحیح سمیلت نہیں ہے یہ بتانا ہے دوستو اس میں دیکھئے اس میں نوکریک میگالے میں ہے نوکریک جو ہے میگالے میں ہے مانس اسم میں ہے یہ بھی ٹھیک ہے سیت مروب ہمی ماشر پردیس میں ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن اگست ملائی جو ہے کرناٹک میں نہیں ہے تو اپنا رائٹ اپسن ہو گیا اپسن نمبر نیکسٹ کیوشن نیمن لکیت میں سے کونسا صحیح سمیلت نہیں ہے ساسک اور چتر کلا کے بارے میں یہاں دیا گیا ہے تو دیکھئے اپسن اے میں کیا ہے انوپ سنگھ بکانیر ٹھیک ہے راج سنگھ ناد دوارہ بلکل ٹھیک ہے ساوند سنگھ کسنگٹ ٹھیک ہے لیکن ویجے سنگھ دیوگٹ یہ ان سے سمبندید نہیں ہے تو اپسن نمبر ڈیس میں اپنا صحیح ہو جائے گا پھر نیکسٹ کیوشن سوچی ایک کا سوچی دو سے ملان کیجئے تحت نیچے دیئے گئے کوڑ کا اپیوک کرتے ہوئے صحیح اتر کا چین کیجئے تو دیکھئے یہاں اپنے کو سوچی کا ملان کرنا ہے تو دیکھئے دوستوں اوپر دیا ہوا ہے ویر تیجا جی ٹھیک ہے یہ پسو ملہ ہے یہ کہاں بڑھتا ہے تو اس کو ملانا ہے ویر تیجا جی پسو ملہ جو ہے دوستو پروسر ناغور میں بڑھتا ہے سیوراتری پسو ملہ جو ہے دوستو یہ بڑھت پور میں بڑھتا ہے چندربا کا پسو ملہ جو ہے دوستو جالرا بارٹن جالا بارڈ میں بڑھتا ہے ملینات پسو ملہ جو ہے دوستو تلوارا بارڈ میر میں بڑھتا ہے تو اپنے رائٹ اوپشن آنسر ہو جائے گا دوستو اس میں اے تین دو چار ایک پھر نیکس ویشن ویشن نمبر اگتیس نم نے لکھی تمہیں سے کونسا صحیح سمیلی تھے پستک دی ہوئی ہے اور اس کے لکھ کے دیے ہوئے ہیں تو دیکھیں دوستو انڈیا ڈیوائیڈیڈ مولانا عبیزول کا عام آجات نہیں ہے انڈیا وینس فریڈم راجنز پر ساتھ یہ بھی نہیں ہے انڈیا سٹاگل سباش اندربوس بلکل صحیح اپسن نمبر سیس میں صحیح ہو جائے گا پھر نیکس کوشن گریرسن نے کس بولی کو بیلو کی بولی کی سنگیہ دی جارج ابراہم گریرسن مہدے ہوئے ہیں انہوں نے دوستو راجستان کی بولیوں کا بھباجن کیا انہوں نے بیلو کی بولی کہا واگڑی بولی کو انہوں نے بیلو کی بولی کہا پھر نیکس کوشن مرجائی دوتائی اور ڈگلا یہ جو ہے کس کے پرکار ہے یہ جو ہے دوستو انگ رکھی کے پرکار ہے کس کے انگ رکھی آپسن نمبر سی رائٹ ہو جائے گا پھر نیکس قیشن نمبر چوتیس دو ہزار ایک کی طولنا میں دو ہزار گیارہ کی جنگڑنا کے انصار راجستان کے نگری ایک شیطروں میں لنگا نپات پرتی ایک ہزار پروسوں پر کتنی میلاؤں سے بڑا ہے یہ پوچھا دوستو جنگڑنا کا قیشن ہے تو اس میں آپسن ہو جائے گا اپنا رائٹ بی چوبیس نیکس قیشن نمبر 35 کملا اور علائچہ کس چترکلا سے لکی اگرگنی مہلا چترکار ہے یہ کس چتر سے لکی جو ہے چترکار ہے یہ پوچھا گیا ہے یہ جو ہے دوستو نادوارہ سے لکی ہے آپسن نمبر بی رائٹ ہو جائے گا اپنا نیکس قیشن نمبر 36 راجستان میں پریہٹن ویبا کی استعابنہ ہوئی تھی راجستان میں پریہٹن ویبا کی استعابنہ کب ہوئی تھی یہاں پہ سنینوں نے دیا ہے تو یہ ہو گیا دوستو اس میں انیس سو چھپن میں پھر نیکس قیشن قیشن نمبر 37 یہاں بھی انہوں نے سچی دیئے ہیں اور اس کا ملان کرنا ہے سنت اور ایک طرف اور ایک طرف ان کے جو ہے سمپردائی دیئے ہوئے ہیں تو دیکھیں دوستو اس میں ہو جائے گا آپ کا رامانوجہ چاری جو ہے انہوں نے سدہ دویت کا سمپردی بادن کیا مادوہ چاری انہوں نے دویتہ دویت دیا اور وششتہ دویت جو ہے دوستو یہ نمبالک سمپردائی سے ہے اور والبہ چاری نے جو ہے دویتوات دیا تو اس میں اپنا رائیڈ آنسر ہو جائے گا دوستو اے بی سی اور ڈی تو ایک دو تین چار اس میں اپنا رائیڈ آنسر ہو جائے گا آپسن اے پھر نیکس قیشن راجستان سرکار نے اوڈیوگ ویباگ کا نیا نام بدل کر رکھ دیا ہے تو تو یہ جو ہے دوستو اوڈیوگ اور وانی جی ویباگ رکھا راجستان سرکار نے نیکس قیشن قیشن نمبر 39 راجستان میں نیونتم جنسنکیہ والے نم نے لکھی تین جلو کا صحیح بڑھتا کرم بتائیے اب بڑھتا ہوا کرم بتانا ہے دوستو یہ ہے دو جار گیارہ کی جنگڑنا کے انوصار تو جیسا کہ دوستو آپ اس میں دیکھ بارے ہو یہاں جو جلو کا کرم دیا ہے اس کے حساب سے دیکھا جائے تو جیسل میر پرتاب گڑ اور شروعی اوپسن نمبر سی اس میں اپنا رائیڈ ہو جائے گا پھر نیکس قیشن قیشن نمبر 40 یادی ہم لونی ندی کے کنارے اس کے ادگم سے انت تک یادرہ کرتے ہیں مطلب اج میر سے بالوترہ بار میر کی اور کچکرن کی اور تو ہم اس کی سائق ندیوں کو کس قرم میں پائیں گے مطلب پہلے کونسی ندی آئے گی اور پھر بعد میں کونسی ندی آئے گی تو اس میں جو سب سے پہلے آئے گی دوستو اپنی گوہیا اس کے بعد آئے گی اپنی بانڈی پھر آئے گی دوستو سوکڑی اور پھر جوائی تو مطلب چار دو دو تین اور ایک تو اس میں اپنا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوستو چار دو تین اور ایک مطلب بی پھر نیکس ویشن نیچے دیئے گئے سنکھیاؤں کے سمجھے پر آدھارت پرشنوں کا اتر دیجئے چار سو انتیس ساس سو وڑتیس دو سو تیتر آٹھ سو چورانویں اور ایک سو چھپن یہ جو ہے سنکھیا ہیں جدی پرتیک سنکھیا کے پرثم دو انکوں کا ستان پرس پر بدل دیا جاتا ہے تو سب سے بڑی سنکھیا کے پرثم انک اور سب سے چھوٹی سنکھیا کے پرثم انک کا انتر جو ہے کیا رہے گا تو یہ جو ہے دوستو ریجننگ کا کیسن ہے اور اگر آپ اس کو سولو کریں گے دوستو تو اس کا آنسر آئے گا آپ کے سیون مطلب آپسن نمبر دی پھر آتا ہے آپ کا نیکسٹ کیسن کیسن نمبر فورٹی ٹو ایک ویشیش کورڈ میں دیف ڈی اے ایف کو تھری فائیو ایٹ سیون لکھتے ہیں تتہا ایف آئی ایل ایل ای کو سیون فور سکس فائیو لکھا جاتا ہے اس کوٹ میں آئی ڈی ایل کو کیسے لکھا جائے گا اگر دوستو آپ اس کو جو ہے سولو کریں گے تو اس میں آپ کا رائیڈ آنسر آئے گا دوستو فور تھری فائیو ایٹ سکس منس آپسن نمبر سی نیکسٹ کیسن یہاں ایک کتھن کے بس چاہت کچھ نسکرس دیے گئے ہیں وہ ہے نسکرس جو جو تارکیک روپ سے دیے گئے ایک کتھن کا انسرہ نے کرتا ہے ادھیکانس ادھیاپک ایماندار ہیں ریکھا ایماندار ہیں اب بات کرتے ہیں نسکرس کی اس میں نسکرس دیے دوستو ریکھا ایک ادھیاپکہ ہے ٹھیک ہے جو ایماندار نہیں ہیں وہ ایماندار نہیں ہیں آپ ایماندار رہ کر ہی لاب اٹھا سکتے ہیں کچھ ادھیا پک ایماندار ہیں تو دیکھئے دوستوں یہاں جو ہے آپ کا right answer ہو جائے گا کچھ ادھیا پک ایماندار نہیں ہے یہاں جو ہے logical یہ question تھا تو اس کا right answer ہو جائے گا option number D پھر question number 44 ایک گن کے سبی فلکوں کو رنگا جاتا ہے تیان سے دیکھنا آپ ایک گن کے سبی فلکوں کو کسی ایک یا دو فلکوں کی نہیں کہا ایک گن کے سبی فلکوں کو رنگا جاتا ہے ایوم اسے 64 ایک سمان چھوٹے گنوں میں باٹا کاٹا جاتا ہے ایک پھلک ایوم دو فلکوں پر رنگ والے چھوٹے گنوں کی سنکھیا کا انتر ہے تو دوستوں اس میں جو کیا ہے اس نے یہ نہیں بتایا کہ اس کو کس طرف سے کاٹنا ہے کیسے کاٹنا ہے تو سوابہ بھی کہیں کہ ہر ایک جو ہے ٹکڑے میں کم سے کم دو طرف جو ہے رنگ ہوگا اس لئے اس میں اپنا right answer ہو جائے گا option number D 0 پھر next question question number 45 5 نیملے سبدوں کو ڈکشنری میں پائے جانے کے کرم میں بیوشتیت کیجئے اب انترم سبد میں بائیں اور سے چوتھا اکثر کیا ہوگا ان کو سب سے پہلے ہے جو ہے ان کو جمانا ہے دوستو ان کی سورٹنگ کرنی ascending order میں اور پھر جو ہے بائیں اور سے چوتھا اکثر جو ہے اس میں گیاد کرنا ہے یہ اگر ہم سولو کریں گے دوستو تو اس کا انسر آجائے گا اپنا I option number B پھر next question دیکھئے یہ بھی جو ہے آپ کا reasoning کا لپت سنکیہ کو بڑے لپت سنکیہ ہے دوستو یہاں تین اور تین کے بیچ میں دیکھئے آپ یہاں دیکھ پا رہے ہوں گے اس نے کیا کیا کہ چھے اور چار کو جوڑا پھر اس کا آئی ہو گیا دوستو دس تو دس کا عدہ کتنا ہو گیا پانچ اسی طرح اس نے جو ہے ان سنکیہوں کو جوڑا سات اور چار گیارہ گیارہ اور بارہ تیرہ اور ایک چودہ چودہ کا عدہ کتنا ہو گیا سات تو یہ سات یہاں اس طرح کیا بیچ میں جو سنکیہ ہے ان دونوں طرف کی جو سنکیہ ہیں ان کو جوڑنے کے بعد ان کا جو عدہ ہے وہ یہاں لگا دیکھئے تین اور تین کتنے اچھے تو چھے کا عدہ کتنا ہو گیا تین تو اس میں اپنا رائے ڈانسر ہو جائے گا دوستو اپشن نمبر ڈ تین ٹھیک ہے نیکس کیوشن فورٹی سیون اب اس میں جو ہے تریبوزو کی سنکھیہ پوچھئے دوستو اس نے کیا تریبوزو کی سنکھیہ تو اگر ہم اس کو سولو کریں گے دوستو تو اس میں اپنے تریبوزو آنگل دوستو اٹھارہ اپشن نمبر ڈ نیکس کیوشن فورٹی ایٹ اے بی کا پتر ہے سی بی کی بہن ہے سی کے پتر ڈ اور پتری اے ہے ایپ ڈ کا ماما ہے ایپ کے کتنے بھتیجے یا بھانجے ہیں تو اس میں سیدھی سی بات ہے دوستو کہ اس میں آنسر آجائے گا دو ڈ اپشن نمبر ڈ نیکس کیوشن پی کیو آر اور ایس کو ایک پنکتی میں بیٹنا ہے پرانتو آر اور ایس ایک ساتھ نہیں بیٹ سکتے کیو تیسرے ستان پر بھی نہیں ہو سکتا تو نمی میں سے کونسا ایس اتیہ ہونا چاہیے وہ بھی ایس اتیہ پوچھا ہے دوستو اس نے تو اس میں ایس اتیہ ہو جائے گا دوستو اپنا ڈ پی پرطمستان پر ہے یہ جو ہے ایس اتیہ ہو جائے گا پھر نیکس کیوشن کیوشن نمبر 50 نم نے لکھی تھی جانکاری کو دھیان پورک پڑھ کر نیچے دیئے گئے پرشن کا اتر دیجئے دیکھئے تو یہاں پہ جو ہے دوستو اس نے یہ جانکاری ہے یہ چار پی انٹو کیو ایک کارت پی کیو کا بائی ہے تو اس پرکار سے اگر دوستو آپ اس کو پورا بڑھ کر اس کو سوال کریں گے تو اس میں جو ہے دوستو آپ کا رائیڈ آنسر آ جائے گا اے آر انٹو جے باجک تی انٹو کے پھر نیکس کیوشن کیوشن نمبر اک کا ون یہ دی دو ورت ایکس مائنس ون سکوائر پلس وائی مائنس تین کا ہول سکوائر ایکوال ٹو آر سکوائر تتھا ایکس سکوائر آر ایکوال ٹو جیرو دو بین بین بیندوں پر پرتیچھت کرتے ہیں تو تو اس میں جو ہے دوستو اپنا رائیڈ آنسر ہو جائے گا ٹو لیس دین آر لیس دین آٹ مطلب آپشن نمبر ڈ اس میں جو ہے اپنا رائیڈ ہو جائے گا پھر نیکس کیوشن یہاں جو ہے دوستو اس نے یہ تھٹا کا مان پوچھا ہے پھر نیکس کیوشن کیوشن نمبر 53 یدی سولہ بستوں کا وکرے ملے بیس بستوں کے کرے ملے کے برابر ہے تو لاب یا ہانی پرتیست میں پوچھا تو سوابہ بھی کیا دوستو اس میں ہانی تو ہونے والی ہے نہیں لاب ہی ہوگا اور یہ جو ہے دوستو ہو جائے گا آپ کا پچیس پرتیست مطلب ڈ اپشن رائیڈ ہو جائے گا پھر نیکس کیوشن ایک نسانی باز کی لکش بھیدن کی پرائیکتہ 0.75 ہے وہ ہے کم سے کم کتنی بار گولی چلائے کہ لکش کو کم سے کم ایک بار بھیدنے کی پرائیکتہ 0.99 سے ادھک ہو 0.99 سے ادھک جو ہے وہ اس کی پرائیکتہ ہو تو دوستو یہاں جو ہے اپنا رائیڈ آنسر ہو جائے گا دوستو اپشن نمبر اے چار پھر نیکس کیوشن کیوشن نمبر پچپن ایک کاریالے میں کل کرمچاریوں کا تین بٹے پانچ بھاگ مہیلہ ہیں ٹھیک ہے مطلب 60 پرتیشت تتہ سیس پروس ہے یدی مہیلہوں کا دو بٹا نو بھاگ تتہ پروسوں کا ایک بٹا چار بھاگ مطلب ایک چوتھا ہی بھاگ انوپستد ہو تو کل کرمچاریوں کا کونسا پرتیشت جو ہے اس میں انوپستد ہوگا تو اس کا اگر ہم دوستوں سولو کریں گے تو اپشن نمبر اپنا سی سی ہوگا سات بٹے تیس بھاگ پھر نیکس کیوشن کیوشن نمبر 56 ایکس ایک کاریالے کو چودہ دن میں تتہا وائی اسے اکیس دن میں پورا کر سکتا ہے دونوں ساتھ مل کر کاری پرارم کرتے ہیں پرنٹو کاری پون ہونے سے تین دن پہلے ایکس کاری چود دیتا ہے کاری کو پون ہونے میں لگنے والے دنوں کی کل سنکھا کیا ہے سنکھا پوچھئے دوستوں انہوں نے سنکھا ہو جائے گی یہ دوستوں آپ کے دس سائی ایک بٹا پانس دن مطلب اپشن نمبر سی پھر نیسی ویشن 57 یدی اے بی سی سمانتر سینڈی میں ہو اور ایکس وائی جیڑ گنوتر سینڈی میں ہو تو ایکس کی گات بی مائنس سی وائی کی گات سی مائنس اے اور جیڑ کی گات اے مائنس بی کا مان جو ہے کیا ہوگا یہ اگر دوستوں ہم سولو کریں اس کا انسر آجائے گا دوستوں اپشن نمبر بی ون پھر نیکس کشن اگر اس کشن کو ہم دوستوں سولو کریں گے تو اس کا جو ہے اپنا انسر ہوگا بی انڈر روڈ 59 پھر نیکس کشن کشن نمبر 59 چار جار کیا ہے تو دوستوں جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہو اس میں جو اپنا ایک ایک آنکھ آئے گا دوستوں 7 کیا آئے گا اپشن نمبر 7 پھر نیکس کشن کشن نمبر 60 ایک سکوائر پلس تین سکوائر پلس پانچ سکوائر پلس سات سکوائر پلس اس پرکار سے جو ہے 19 تک کا جو سکوائر ہوگا تو اس کا مان کیا ہوگا یہ انہوں نے پوچھا ہے تو اس کا آنسر ہو جائے گا دوستوں اپنے 1300 30 option number d 1300 30 next question 61 کتھنوں کو دیان پوروک پڑھئے راجی پال یہ گوشت کرے گا کہ ویدے کو راجی پال راجی پال کو یہ نردیش دے سکے گا کہ ویدے کو صدر کو لوٹا دے انوچ 201 نیم میں سے کونسا سہی ہے یہ انہوں نے پوچھا کہ کونسا سہی ہے تو دوستو یہ دونوں سہی ہے تو اپنا آنسر ہو جائے گا option number c ایک اور دو دونوں next question question number 62 انوچ چیتر ویستار عدینیم 1964 کا سمبند ہے انوچ چیتر ویستار عدینیم کی پوچھا دوستو اس نے یہ جو ہے پنچائی تیرا سسکتی تک راجستان ویدھان سبا کے کتنے عام چناؤ سمپن ہو چکے تو یہ جو ہے دوستو اپنے پندرہ چناؤ سمپن ہو چکے ہیں پھر next question 64 راجستان میں کس جلہ پریشت میں کیا گیا جلہ پریشت میں کب سمجھلیت ہو جو اس کا سمجھلیت ہو یہ پوچھا تو اس کا answer ہو جائے کے بعد استیفہ دینا پڑا اور انہوں نے جو کب استیفہ دیا یہ دوستو اپنے سیو چرن ماتھور صاحب تھے جنہوں نے 23 پروری 1965 کو استیفہ دیا پھر next question number 66 راجستان میں لوکایوت پرتیویدن کس کو پرستود کرتا ہے تو سوابیو کے دوستو یہ راجی پال کو گرے گا تو option number D اپنا صحیح ہو جائے گا پھر question number 67 ورس 2020 تک راجستان میں پنچائی راجستان کے لئے کتنی بار چناؤ آجت کیے گئے تو یہ دوستو 2020 کی بات کہی انہوں نے تو یہاں تک جو ہے گیارہ بار چناؤ ہو چکے ہیں پھر next question question number 68 راجستان راجی مہیلہ آیو کے سمدھ میں کون سا یا کون سے خطن ست ہے آیو کے ادھیکس سدیشیوں کی نیوکتی راجی پال کرتا آیو کا گھرن پندرہ میں 1909 میں کو ہوا یہ بھی ٹھیک سا پھر یہ گیر سمیدانی پر پرامر کاری نکائے ہے بلکل سہی ہے اس کا کاری مہیلہ اوٹ سمدھ سکھائیت کو سننا تھا ان کی جانس کرنا تو مطلب سبھی آنسر جو اپنے ایٹ ہوگی تو اپشن نمبر دی نیچ نیچ سویدان سویدان کے کونسی انوشید میں گرام سبھا کی پریباس دوستو اس کا آنسر ہو جائے 243 کے 243 کے سیوہ اپیل ادھیکرن کہا شتی تھے راجستان سیویل سیوہ ابی گرن کی پوچھا دوستو یہ جو ہے جیپور میں پھر نیچ کوشن فلو چارڈ پرتیقو کے سندر میں انوشید یوگم کا چین کیجئے فلو چارڈ کا دوستو دیکھ چطور بوج اور ڈیسی ٹھیک انوشید ایم ایس ایکسل کی حال چین سکری سیل ایم ایک سو تیس کی بورڈ پر ہوم بٹن دبانے سے چین نیم میں سے کس سیل پر آ جائے گا تو جیسا کہ دوستو آپ جانتے ہو اس کا انصر ہوگا اپنا اپشن نمبر اے کیونکہ جیسے ہم ہوم کی دبائیں گے تو کرسر جو اپنا ڈائریکٹ اے والے کھولم پہ 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 جائے گا پھر نیم پی دی میں ٹرانزیسٹر کا پریوگ کیا گیا تو دوستو دویتی پی کی بات ہے اپشن نمبر سی پھر نیم سی سیونٹی فور پاور پوائنٹ پرستوطی کرن میں دونے کلیپس اور چل چیتر کلیپس دونوں پریوشت کر سکتے ہیں دونے کلیپس پریوشت نہیں کر سکتے ہیں چل چیتر پریوشت کر سکتے ہیں چل چیتر کلیپس پریوشت نہیں کر سکتے تو اس میں جو دوستو اپنا right answer ہو جائے گا option نمبر اے دونی اور چل چیتر دونوں ہی جو ہم اس کے اندر insert کر سکتے ہیں پھر next question 75 نمبر میں سے کون سا hard disk پرکار 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 پر چیتر پر چیتر پر 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 log option number اپنا d right ہو جائے گا پھر next question question number 77 internet news group کے صندرب میں دوسروں کو آہت نہ کرنے والے صندیز بنانے کے نیموں سے سمبندت ہیں تو یہ دوستو ہو جائے گا اپنا net gate کیا ہو جائے گا net gate option number b پھر next question question number 78 vacuum tube کا option number d question number 79 نیم میں سے کون سا سب سیش گون دھرم کا graphics reproduction کرتا ہے تو یہ جو ہے دوستو plotter ہو جائے گا option number b اپنا right ہو جائے گا پھر next question question number 80 ms word 2019 کے صندرم میں کی stroke control plus shift plus f5 یہ کس سے سمبندیت ہیں یہ انہوں نے پوچھا یہ ہو جائے گا دوستو book mark کے لئے جو ہم یہ shortcut use کرتے ہیں پھر next question question number 81 یہ انگلیس کی question آگیا دوستو one whose only motive is to earn money is وہ کیا کہلائے گا تو یہ mercenary یہ جو اپنا option number اس میں the right ہو جائے گا پھر next select the correct sentence from the given option which rightly transform the direct speech sentence in reported speech sentence she said to me i thought i heard you coming down the stairs to is ka jo hai dost hon apna right option ho jae ga option number b she told me she thought she had heard me coming down the stairs پھر next question question number 83 change into passive voice there is no form to reject there is no form to be rejected next question fill in the blank space in the sentence by choosing the correct form of the verb from the given option as soon as she take the stand the book she informed the publisher is right answer to head c finished next question 85 match the word in a with their synonymous in b match to see word dya amend this means modify amend not modify revamp revamp increase and enhance to rebuild or last diminish this this reduce so 4 2 1 3 right answer option number D right next question question number 86 out out of the following which one is correctly framed or does not have any error in its form whether the match has been postponed تو اس میں جو ہے دوستو اپنا right answer ہو جائے گا option sorry 4 3 2 1 تو option number اس میں صحیح ہو جائے گا دوستو اپنا B option right ہو جائے گا پھر next question question number 88 fill in the blank with the correct article article جو ہے دوستو اس کے اندر اپنے کو بڑھنا ہے تو اس میں جو ہے دوستو دیکھیں he work in LIC of India تو LIC دیکھیں آپ یہاں capital جو ہے اس کا short form کا use ہوا تو یہاں there جو ہے آپ کا article use ہوگا پھر next question question number 89 دیکھیں یہاں جو ہے اپنے کو next question میں correct alternative form بڑھنی ہے تو دیکھیں question ہے اپنا she is then her sister she is then her sister تو اس میں right answer ہو جائے گا دوستو pretty مطلب prettier مطلب اس کی sister سے جو ہے دیکھیں سندھر پھر next question question number 90 fill in the blank with the most appropriate phrasal verb how did you come that rare diamond تو اس کا right answer ہو جائے گا دوستو اپنا کم بائی option number a پھر next question question number 91 اب دوستو ہندی کی question آیا ہے سمسروت بنارتک سبد کی درشتی سے اے سنگت یگم چونی ہے تو دیکھیں بنارتک کی پوچھا انہوں نے تو kritika kritika ایک نقشتر یا بہنگر گاری ٹھیک ہے امک یا اوبک ویگ اور ریج پائیس اور پائیشہ ورسہ اور ستروت یہ ہو گیا دوستو غلط option number c پھر next question question number 92 کس واقعانس کے لئے پریوکت سبد سارتک نہیں ہے سارتک نہیں ہے یہ کہا دوستو جہاں کوئی ویگنن ہو جسے جیتنا آسان ہو درجے تو اس میں جو دوستو یہ اپنا جو ہے غلط ہو جائے گا جسے جیتنا آسان ہو وہ جو ہے درجے نہیں ہوگا پھر next question 93 نیمن میں سے کس ویکلپ کے سب ہی سبد سدھ ہے جو سدھ ہے وہ بتانے ہے دوستو تو اس میں اپنا رائٹ آنسر ہو جائے گا دوستو دروپندی اور نیر بھیما option number c جو ہے اپنا رائٹ ہو جائے گا پھر next question question number 94 ویلوم سبد کی درستی سے انوچت یوگمکہ چائن کیجئے انوچت کونسا ہے ویلوم سبد کی درستی سے یہ جو ہے اپنے کو اس میں دیکھنا ہے تو اس میں دیکھئے دوستو ابھیانتر کا ہو گیا یا بائی ہے یہ ٹھیک ہے اتھکا ہو گیا اتھکا ہو گیا اتھکا ہو گیا ارپند کا سمرپند نہیں ہوگا دوستو یہ جو ہے یہاں پہ غلط ہو گیا تو اب یہ اپنا اس میں رائٹ آنسر ہو گیا دوستو ارپند کا سمرپند option number c پھر next question پرتیہ کی درستی سے اے سمیلت بتائیے مطلب اس میں کونسا جو ہے پرتیہ کی درستی سے اے سمیلت ہے یہ بتانا ہے دوستو اس میں دیکھئے آپ ورشنی اے واشنی ٹھیک ہے والمک دن ای والمک یہ بھی ٹھیک ہے ویچار دن ای ویچارن دن ای ویچارنی اور درست دن توید تو اس کا یہ بنایا انہوں نے درست دوید اس میں اپنا جو ہے دوستو رائیڈ آنسر ہو جائے گا اوپسن نمبر سی ویچارن دن ای ویچارنی ہے جس کا نہیں ہوگا پھر next question question number 96 کس سبد کا صندی صحیح کیا گیا ہے ویو ورد ویو دن ورد ہوتا ہے تو یہ غلط ہو گیا ٹھیک ہے پھر next انیو انی انی دن انی یہ جو ہے اپنا صحیح آنسر ہو گیا تو option نمبر بھی اپنا رائٹ ہو جائے گا پھر next question question number 97 سماس وگرہ کی درستی سے اے سمیلی دوکلپ کا چاہیے کیجئے اے سمیلی دوکلپ کونسا سماس وگرہ کی درستی سے یہ دیکھنا ہے تو دیکھئے آقاس پتید آقاس کو پرابت کیا ہوا تو یہ جو ہے دونستو اے سمیلی ہوئی ہے سب سے پہلے آقاس پتید مطلب آقاس سے گرا ہوا ہونا چاہیے تھا option number a پھر next question question number 98 تدسم تدبہو کی درستی سے کونسا یکمہ صحیح نہیں ہے جو صحیح نہیں ہے وہ بتانا تدسم اور تدبہو کی درستی سے تو اس میں option number a میں ہے درستی کا اور داڑی ٹھیک ہے گودم اور گاہک یہ answer ہوگی اپنا right option number b next question question number 99 نیم میں سے کس وکلپ کے سبھی سبد پرسپر پریائی واشی سبد نہیں ہے جو پریائی واشی نہیں ہے سبھی وہ بتانا ہے دوستو تو دیکھیں سچی اور پلوم جا یہ بھی ہے چنڈی اور کالی یہ بھی ہے سندجا اور گیرا یہ دوستو جو اپنا right ہو جائے گا پھر یہ سمیلت نہیں ہے پھر last question question number hundred تبلے کی بلا بندر کے سر اکت لوکوکتی کا اچت باوارت ہے دیکھئے اس کا باوارت ہو جائے گا دوستو اپرادی کو دن اپرادی کوئی اور دن کسی اور کو یہ جو